بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورڈنڈ آنے والی ہے دیکھیں بہت سارے لوگ انڈیا پاکستان منگلہ دیش یا نیپال سے آتے ہیں اور یا تو وہ یہاں پہ آ کے یہ کوششن پوچھتے ہیں یا پھر انٹرویو کے بعد یہ کوششن پوچھتے ہیں کوششن کون سا پوچھتے ہیں جو بڑا امپورڈنڈ ہے سپیشلی جب آپ سیکیورٹی گارڈ پھر تو پرابلم نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی لوگ کلاس یا تھرڈ کلاس کمپنی میں آئیں تو پھر آپ کے لیے بہت ساری پرابلم ہوتی ہے اور یہ زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ جو آپ کے رائٹ سے وہ کیا ہیں یوی لیبر راہ کیا کہتا ہے اس بارے میں تو کوششن یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ چھے مہینے بعد ایک سال بعد دو سال بعد کمپنیز چینج کر سکتے ہیں یعنی یہ مجھے کوششن سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ یوی لیبر لاہ کیا کہتا ہے یوی لیبر لاہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو پروبیشن پیریڈ ہے وہ سکس منت ہوتا ہے اور سکس منت کے بعد آپ اپنی جاگ چینج کر سکتے ہیں آپ کمپنی کو ایک منت کا نوٹس پیریڈ دے کیا ہو سکتے ہیں کسی دوسری کمپنی میں آپ سوچ کر سکتے ہیں اب یہ تو لیبر لاہ کہتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ دو قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں ایک کمپنی وہ ہوتی ہے جو فریزون کے انڈر آتی ہے اور ایک کمپنی وہ ہوتی ہے جو پرائیویٹ ہوتی ہے جو مین لینڈ کہلاتی ہے اچھا بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کسی بھی کمپنی میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا مول لینڈر آتا ہے منسٹری آف لیبر سے ایک پیپر آتا ہے جو آپ کی کنٹری میں جاتا ہے یا یہاں پہ آتا ہے آپ اس کو سائن کر کے اس کے بعد آپ کا ویزا پروسس ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ کمپنیز ہوتی ہیں جو فریزون کمپنیز ہوتی ہیں اس کا کوئی بھی آپ کا مول لینچ leap نہیں آتا ہے اس میں آپ کا ویزا پروسس ہوتا ہے جو فریزون کی کمپنیز ہیں جو فریزون کے انڈر آتی ہیں ان میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ چھے مہینے کے بعد آپ آرام سے اپنا پروبیشن پیریٹ ختم کر کے آپ اپنی کرنڈ کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں اب بات کریں مین لینڈ کمپنی کی تو جو پرائیوٹ کمپنیز ہیں دیکھیں پرائیوٹ کمپنیز میں موسٹلی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ لو کلاس یا آپ تھرڈ کلاس بھی گئے سکتے ہیں دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ انفرچنٹلی انفرچنٹلی ہر کمپنیز نے ایک اپنا لا بنایا ہوا ہے دیکھیں انہوں نے آپ سے کانٹریکٹ سائن کروایا ہوتا ہے کہ آپ دو سال کمپنی نہیں چھوڑ سکتے اگر آپ دو سال کمپنی چھوڑیں تو آپ کو ویزے کے پیسے دینی پڑیں گے بیسیکلی یہ جو چیز ہے یہ اگینسٹ لیبر لا ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں یوں ہی لیبر لا کی تو آبیسلی جو کمپنیز ان کو لیبر لا فالو کرنا چاہیے اب یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی کے انڈر میں کام کرتے ہیں اگر آپ فریزون کے انڈر کام کرتے ہیں فریزون کی کمپنی کے انڈر کام کرتے ہیں تو پھر آپ چھے ماہ کے پروبیشن پیریڈ کے بعد اب وہ ہو سکتے ہیں اگر آپ میل لینڈ کی کسی کمپنی میں پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو پھر جو اچھی کمپنیز ہیں پرائیویٹ کمپنیز میں وہ چھے مہنے کے بعد آپ کو چھوڑ سکتی ہیں اللاؤ کرتی ہیں کہ آپ کا ریزائن ایکسپٹ ہو گیا ہے آپ جائیں آپ کنسیلیشن پیپر پکڑے اور آپ دوسری کمپنی کو جوائن کریں اب بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جنہوں کو پتا نہیں ہوتا ہے یا نئے لڑکی ہوتے ہیں یا جو پرانے لڑکی ہوتے ہیں جب وہ کمپنی میں جاتے ہیں تو ان سے آر ایڈی وہ دو سال کا پیپر سائن کر لیتے ہیں تو جب آپ کے پاس ایک پیپر آئے گا آپ سائن نہیں کریں گے تو کمپنی آپ کو بولے گی اگر آپ نے اس پیپر پہ سائن نہیں کرنا تو آپ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ اپنے ملک چلے جائیں پھر یہاں پہ بندہ ہو جاتا ہے پریشان اپسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تو پیپر سائن کرنا ہی پڑتا ہے تو اس لیے اب یہاں پہ آپ چھے مہینے بعد بھی جا سکتے ہیں سال بعد بھی کمپنی آپ چھوڑ سکتے ہیں دو سال بعد بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو کونٹریکٹ ہے جو آپ نے کمپنی کے ساتھ سائن کیا ہے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی جاپ آفر لیٹر ہو کمپنی کا کونٹریکٹ ہو میک شور کہ آپ اس کے ٹرمنٹ کنڈیشن جو بھی اس کے کلازیز ہیں آپ ان کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو سائن کریں تو ویسے سائن تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا جب آپ نے کمپنی جوائن کر دی تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن نہیں بچتا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ کے جو مائنڈ میں جو ٹینکشن ہوتی ہے جو آپ کسی دوسرے سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ جواب آپ کو وہی سے مل جائے گا کمپنی نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو فیسیلیٹی پروائیڈ کی جائیں گی اتنی سیلری ہوگی اتنے ڈے آف ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ اتنے ٹائم بعد کمپنی چھوڑیں گے تو کمپنی آپ سے چارج مانگیں گی یا ایکس وائی زیڈ جو بھی اس میں جو ٹائرمنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اسی میں ہوتی ہیں اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں جو ڈسپرڈ ہو جاتے ہیں جو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کمپنی چھوڑنی ہے یہ ہمیں ٹائم پہ سیلری نہیں دیتی یہ لیبر لگو فالو نہیں کرتی تو ہم کیا کریں تو اس کا حالی ہے کہ پھر آپ کے پاس ایک اپشن بچتا ہے کہ آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں یا لیبر میں آپ کمپنی اگیسٹ میں کیس کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کیس کریں گے تو اس کی کیس کی بھی جو ڈیریویشن ہوتی ہے وہ پانس سے چھ سات مہینے آپ کے لگ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ زیادہ آسان نہیں ہے کیس کرنا بھی کمپنی کے اوپر اور کمپنی کے پاس ہزار ریزنز ہوتے ہیں کوٹ میں پیش کرنے کے لیے دینے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ڈیموٹیویٹ نہیں کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی لیبر لا کے اگینسٹ جا رہا ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ کوٹ میں کیس کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کیس میں جان ہے سٹھاؤں گیا تو آپ ان کے اگینسٹ میں جا سکتے ہیں تو لاس میں وہی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمپنی کب چھوڑ سکتے ہیں وہ آپ کے کونسٹرکٹ میں لکھا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس سی انپورمیٹی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعویٰ میں یاد رکھئے گا اللہ آماز